چار اگس انیس سو چوالس کو لاہور میں پیدا ہونے والے معروف شاعر، ڈراما نگار اور کالم نویس امجد اسلام امجد نے سن انیس سو سرسٹھ میں پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا اور کئی دہائیوں تک درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے اسی دوران انہوں نے پنجاب آرٹ کانسل میں بھی ذمہ داریاں نبائیں سرکاری ملازمت ان کی عدبی تخلیقات میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی دوران ملازمت ہی انہوں نے کئی شاہکار، ٹی وی ڈرامے اور افثانیں لکھے امجد اسلام امجد نے اردو عدب کے ہر سنف میں تابع ازمائی کی وہ اردو اقبار میں بقائدگی سے کالم بھی لکھتے تھے لیکن انہیں اصل شہورت شاعری اور ڈراما نگاری کی وجہ سے ملیں امجد اسلام امجد کو سب سے فیلہ اوارڈ سن انیس سو پچھتر میں ٹی وی ڈراما خواب جاگتے ہیں پر ملا انیس سو چھتر میں انہیں رائٹرز گلیڈ اوارڈ، انیس سو ستاسی میں صدارتی تمغہ حسن کارگردگی اور انیس سو اٹھانوے میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اٹھتر برس کی عمر میں امجد اسلام امجد دس فروری دوہزار تیس کو دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ لاہور کے علاقے ڈیفینس اینڈ بلوک کی مسجد میں ادا کی گئی جس میں شہر کی بہت سی مشہور شخصیات اور عزیز و کارک نے شکت کی امجد اسلام امجد کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا